انہیں والی اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ہم اس پرکان قلعے کا منظر دیکھتے ہیں دن دیکھا تھا کہ الپرسلان اور شہزادہ رتی اور اس کے بھائی شہزادے حیواز کے درمیان جنگ ہوئی تھے اور اس کے درمیان الپرسلان اور ان کے سپاہیوں نے ان کو بہت پوری طرح سے شیگست دی تھی تو اس کے بعد میں دیکھا تھا کہ شہزادہ حیواز جو کہ بہت زخمی ہو گئے تھے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی اپنے بھائی شہزادہ حیواز کو اٹھا کر پرکان قلعے میں لے آتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنرک کمنوس اور شہزادہ حیواز اور رتی اور گورنرک کمنوس اور اورجن دکاس بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنرک کمنوس شہزادہ رتی اور باقی لوگ شہزادہ حیواز کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ شہزادہ حیواز بہت زخمی ہوتا ہے اس کے بعد شہزادہ حیواز اپنے بھائی رتی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی تم کبھی بھی لڑنا مت چھوڑنا اور ان سے حساب ضرور دینا انہیں چھوڑنا مت تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی کہہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ گورنرک کمنوس اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ تم بھی شہزادہ حیواز اپنے بابا کی طرح بہت بہادر ہو اور اپنے بابا کی ہی طرح تم ایک بہادر سپاہی بنو گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی بہت غصے میں ہوتا ہے اور شہزادہ رتی اٹھ کر گورنر کے کمنوس سے کہہ رہا تھا کہ تم غصے سے گورنر کے کمنوس سے کہہ رہا تھا کہ جتنا قصور وار احل پرشلان ہے اتنا ہی قصور وار تم بھی ہو اور میرے بابا بھی کہا کرتے تھے کہ آپ پر کسی بھی صورت میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور ہمارے بابا یہ بات ٹھیک کہا کرتے تھے کیونکہ جتنا قصور وار تم الپرشلان اور ان کے سپاہی ہیں اتنا ہی قصور وار تم بھی ہو اور ایک اور بات جو کہ یہ بات کہ الپرشلان کو سارے کا سارا منصوبہ جو کہ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس کو سب سے پہلے اور کہاں سے پتا چل گیا اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے درمیان میں کوئی نہ کوئی غدار موجود ہے اور اسے اس کا حساب دینا ہوگا اور جلد از جلد پتا لگانا ہوگا کہ وہ غدار کون ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنرک کمنوس کہہ رہا تھا کہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہے تو پھر تم تو اس کے بعد شہزادہ رتی کہہ رہا تھا کہ گورنرک کمنوس آپ کے درمیان ایک غدار ہے اور اس غدار کو آپ جلد جلد تلاش کریں کیونکہ جو کہ ہمارے درمیان غدار ہے اسے بہت جلد جلد تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی اور خبر اس تک نہ پہنچ سکے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی کہہ رہا تھا کہ جو کہ الفرسلان کو سب سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے جو بغدار ہے اسے جلد جلد تلاش کرو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گورنرک کمنوس کہہ رہا تھا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہزادہ رتی جو بغدار ہوگا اسے اس کا سزا ضرور دی جائے گی تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف مر قبیلے کا منظر دکھا جاتا ہے جہاں پر حق مہر والدہ اور آفشین سپاہی یہ شفاہ خانے کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آفشین سپاہی ستر پر لیٹا ہوتا ہے اور وہ کافی زخمی ہوتا ہے اور وہ حق مہر والدہ جو کہ آفشین سپاہی کی عدویات کر رہی ہوتی ہے اور اس کا علاج چلا رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حق مہر والدہ آفشین سپاہی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم فکر مت کرو تم جلد جلد ٹھیک ہو جاؤگے تمہیں کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤگے تو اس کے بعد ہمیں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ مرکزی خیمے کے اندر اکچہ خاتون اور الپرسلان موجود ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ الپرسلان کی کلائی پر ایک زخم ہوتا ہے جسے اکچہ خاتون دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے صاف کر رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں تو اس پر الپرسلان کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے زخم کی کوئی فکر نہیں ہے مجھے اس کا اتنا درد نہیں ہو رہا جتنا کہ آفشین کے زخم کا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکچہ خاتون کہہ رہی تھی کہ وہ جلد جلد ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں وہ امید ہے کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکچہ خاتون الپرسلان سے مزید کہہ رہی تھی کہ سردار اگر آپ کو اس جنگ میں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا یا آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکچہ خاتون الپرسلان کے زخمی ہونے پر بہت پریشان تھی تو الپرسلان اکچہ خاتون سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنے سے زخم سے پریشان مت ہو اکچہ خاتون کیونکہ تم بہت جلد جلد ایک سردار کی بیوی بننے والی ہو اسی لئے مضبوط عورت بنو تو یہ بات سن کر اکچہ خاتون بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکچہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور الپرسلان مسکرانے لگتا ہے تو اس کے بعد دوسری طرف ہمیں اس پرکان کیلئے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر حال کے اندر شہزادہ رتی اور الپرسلان موجود ہوتے ہیں اور بازن تینی سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں تو یہ دیکھ کر الپرسلان جوز بہت حیران ہو جاتا ہے کہ آخر کار یہ کس نے کیا ہے تو اس کے بعد دوسری طرف سے رومن تیوجن اور اس کے سپاہی داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار ان سپاہیوں کو کس نے مارا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی اور گورنر کے کمنوس بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ الپا گوز کہہ رہا تھا کہ یہ وہ سپاہی ہیں جو کلے کے اردگید لوگوں پر نظر رکھتے ہیں اور گورنر کے کمنوس کے ساتھ یہ ان کے ساتھ کافلے میں بھی شریک تھے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رومن تیوجن ان سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آئینی کے لئے کہ لوگوں نے انہیں مارا ہوگا کیونکہ یہ ان کی حدود میں شاید جا کر ان پر حملہ کرتے ہوں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ رتی اور گورنر کے کمنوس وہاں پر آ جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چانل کو